ایسی مومن پر کہیں پر ظلم ہوتا ہے سالم کو دیکھو تو اس کے پنجوں کو توڑ دو اس کے آن پر تھوڑ دو یہاں اپنی شریعہ پیاس لکیتی ہے کہ سالم کو ظلم کرنے سے روکیے پر الیگیشنز نہیں لگنا چاہیے کیوں؟ کیونکہ مسلمان اپنے نبی کو عبیر مانتے ہیں محمد کو آخر نبی تسلیم کرتے ہیں وہ چیز تو آپ کے درمتوں کے اندر بھی ذکر کیا گیا آخر اپنی شد کے اندر اللہ رسول محمد رکابرس صلو اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے آخری رسول رکابرس so what is the definition of رکابرس رکابرس کا مطلب چننا to choose anything to choose something for somebody کسی آدھسے کے لئے کسی چیز کو چننا نبوت نبوت کا تعالیٰ و تعالیٰ نے خاص کیا محمد رسول اللہ کے ساتھ آخری نبووری جسی سلسلے نبوت کو حق حق کرنے کی اللہ کے ربی علیہ السلام کے لئے چنا گئے جی دونوں جگہ پر ذکر ہیں اگر کوئی ہندو بولتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو اس کا کرنکہ ہے اور یہ کسی کے اوپر قلب میسیجز ہے اس میں ہم یہی کہیں گے کہ تمہاری یا تو تشمنی ہے یا تو تمہاری آدارت ہے ہم محمد رسول اللہ کے آخری سمدھان کو مانتے ہیں لائے بھی آخری شریعت پر اعتقاد رکھتے ہیں محمد کو آخر نبی مانتے ہیں میرے مسلم بھائیو بہت سے ایسے مسلمان بھی ہیں بہت سے ایسے کٹ مللہ ہیں جو فیس بناتے ہیں مسلمانوں کا اور وہ کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ آخری نبی اور ابھی پیدا ہونے والا اپنے آپ کو انہائے مہدی کے نام سے ملقب کرتے ہیں مَا قَانَ محمدٌ عَبَا حَلٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَا تِرْرَسُولُ اللَّهِ وَخَاطِمَ النَّبِيِّ اس دھرتی پر کوئی آخری نبی نہیں آنے والا اگر کوئی بولے تو اس کی زبان پکر کر اس کی آنکھیں کھول کر دکھائیے گا کہ قرآن سے دلیل ہو قرآن سے پیٹ دیکھ بڑھتا ہے کہ آپ ان کو لکویٹ اٹھا کر دکھاتے یک گم پرچو چانک رجم سندہ دتو دونی وہ اس دیکھ کبری نم پروی نم قدم کستدن بھار دی آخری نظام قدرت کو نافذ کرنے والا تب بھی اگر من نہ بھرے اس کو تسلی نہ ہو تو آلو کمیشت کا یہ مندل پھا کر دکھا دیجئے گا آج ہماری شریعت بدلنے کی بات کرتے ہیں کیوں بات کرتے ہیں کیونکہ ہمیں جو محمد کا محبت جو لگاؤ جو ان سے اپنی شریعت سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہے میرے بھائیو آج ہندو بھائی شریعہ سندر جی کے نام پر مر مٹتے ہیں بھک رام مندر کی نرمان کے لئے وہ لوگ آگے ہیں جنہوں نے کم شریعہ سندر جی کی بھائی گراؤں کو نہیں پڑھا آج ایک رام بھکت سے کسی ویڈیا والے نے پوچھا کہ شریعہ سندر جی کے بیٹے کتنے تھے وہ کہنا کیا ہمیں معلوم نہیں بتائیے ان کو معلوم ہی نہیں ان کے بھکت ہیں اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ جو محمد رسول اللہ کے بارے میں پتا لے محمد محمد ان بیر واسپورن محمد ان بیر واسپورن محمد محمد وہ مت قومتے کہاں پیدا ہوئے تھے and who was the father of محمد who was the mother of محمد who was the grandfather and how many sons and daughters of محمد محمد کی اولاد کتنی محمد کے بیٹے کتنے تو میرے خیال سے یہی بات کہی جا سکی ہے کہ وہ مومن مومن نہیں صرف نام کا مسلمان آج صرف نام لے کر ان کا کروں روپے خرچ کر دیتے ہیں آپ سے اسلام روپے نہیں چاہتا آپ سے اسلام کو چھوڑ نہیں چاہتا صرف اس نبی سے محبت کرو اس نبی سے دلک آؤ جو اس دھرتی کا بدھاتا جو اس دنیا اس سمسار کا خطور جو اس دھرتی کو جگت کے اندکار کو توڑنے والا اور محمد علیہ السلام جگت گرو جگت منس دنیا گرو منس اندکار کو توڑنے والا اس دنیا کے اندکار کو توڑنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم خوبصورتی کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہیں تو محمد الرسول اللہ سے زیادہ خوبصورت انسان اس دھرتی میں آج پر پیدا نہیں ہوا اور قیامت پر نہیں ہوا تو ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے کی نہیں چاہیے تین میں آج پر ہیں محبت کے ایک خوبصورتی دوسرے نمبر پر آجاتا ہے احسان انسان ارسل احسان مند کا غلام ہوتا کسی آدمی کو پیسے کی ضرورت ہے آپ دے دیجی کہ یہ چاہو تو کام تو تو مرتے تک تک آپ کا احسان ہے جو احسان نہیں مانے گا کیا تو بڑا احسان کا نوش آدمی لیکن احسان مند ہوتا ہے آدمی جب کسی کا حسان کسی پر ہوتا ہے تو وہ اس کا عدد کا احترام کرتا اور میرے مسلم بھائیوں محمد الرسول اللہ سے پر محسن جس کائنات کے اندر انسانوں کا کوئی اور نہیں ہے آپ علیہ السلام جو دین لی ہیں آپ علیہ السلام جو شریعت کی ہیں سب سے پہلی بات ہیں اس دھرتی کے سب سے ایک بڑے قناہ سے ہم لوگوں کو نکالا سب سے بڑا زنا کیا ہے زنا نہیں سب سے بڑا قناہ کیا ہے چور خوری وہ بھی نہیں غیبت وہ بھی نہیں رشوت وہ بھی نہیں جھوٹ وہ بھی نہیں یہاں تک کہ سارے قوائد قناہ کو میرا لیے جو وہ سب بڑے قناہ نہیں ان تمام قناہوں میں جو سب سے بڑا قناہ ہیں اللہ دوارک و تعالی نے سابق لفظوں میں کہا ہمیارے نبی نے اس قناہ سے ہم کو نکالا وہ کونسا بڑا ہے ایک اللہ کو نہ ماننا غیر اللہ کی عبادت کرنا غیروں کی پوجہ کرنا ایک اللہ کا اشخاص ایمان بھی تک پہنچایا ہے آج ہم لوگ کتنے بڑی فرنے میں کے ساتھ اس ایمان کا جنازہ نکالاتے ہیں دس عرب کے انسان ہے پوری دنیا میں صرف دو عرب کے انسان ہے جو کلما پڑھنے والا ہے ان میں سے بھی تقریبا پیسہ کسٹس وہ لوگ ہیں جو صرف اعتقاد ہے بڑھ اچھے کام نہیں کرتے ہیں پورٹی پائی پرسنٹ لوگ ایس پورٹی پائی پرسنٹ پیتیس پرسنٹ لوگ اسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں بلکہ پوری کسرت کے ساتھ اپنی ایمان پر محنت کرنے والوں کی تعداد بہت کم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورنے والے تو پوری دنیا میں دو عرب ہیں ایکو دیو حصہ و بھوتی شکو رہا اس پر بشواث کرنے والے ہیں ہندو بھی اس پر بسواث کرسے ہیں اللہ ایک ہے لیکن وہ مانتے تو نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ پیدا کرنے والا خدا الگ ہے مارنے والا خدا الگ شیب جی ہے اور پرورج کرنے والا خدا وشنو ہے وشنو برمہ مہش یہ تینوں خدا تینوں بڑے پاورفل ہیں پیدا کرتا برمہ ہے مارتا شیب ہے اور پارتا وشنو ہے وشنو یہ ان کا عقیدہ لیکن آپ کو اللہ کے نبی نے اس سے بھی پاک کیا کیا نہیں آپ کو پیدا کرنے والا بھی آپ کا اللہ الگ خدا آپ کو پاننے والا بھی آپ کا اللہ پرانے والا بھی آپ کو مارنے والا بھی آپ کا اللہ الگ خدا اتنی بڑی دولت اس سے بڑا احسان جو ہو سکتا ہے میرے بھائیو قیامت میں بیڑا اٹک جائے گا آپ کا جی دنیا کے دریچے بھاگتے ہو ایمان کا جنازہ نکال دیتے ہو ہم اپنی شریعت نامل نہیں کرتے ہیں چیخ کے چلاتے ہیں لوگ تبلیغ والے الگ محنت کرتے ہیں مدرسے والے الگ محنت کرتے ہیں اور مقاملی لوگ چیخ چیخ کر الگ اپنی طرف سے بات دکھتے ہیں کوئی سرکار نہیں ہم مسلمان جو ہے وہی کریں گے آج اگر آپ نے ایمان کو محمد کو ابنا احسان مسلمانہ ہوگا شریعت کو اس نظر سے دیکھا ہوگا اگر آپ ایمان کی طاقت آپ کے اندر ہوتی مضبور تو یہاں حاج اپنی کے اندر ایک مارا گیا محمد جمان کو آواز بھان نہیں کی گئی حاج اپنی کٹیار تشٹک کے اندر محمد جمان کو رنداری نہ دینے پر رندار آپ کے دیمان پورے نہ کرنے پر مار دیا گیا چار پیٹیاں ہیں اس کے گھر میں ایک چھوٹا پیٹا ہے اس کے سر پر چھت بھی نہیں کون پوچھے گا کون ان کے لئے انصاف مانگے گا آواز بلند نہیں ہوئی آواز بلند ہونا دور کی بات ہے بلکہ ان کے اس گھٹنا کا بیروت بھی نہیں ہوا برد عمل بھی نہیں ہوا کہیں سے پرویسٹ نہیں ہوا کسی نے انصاف نہیں مانگی یہ ایمان ہے اس کو ایمان اس کو مومن بولتے ہیں اگر کسی مومن پر کہیں پر ظلم ہوتا ہے ظالم کو دیکھو تو اس کے پچوں کو دوڑ دو اس کے آن پر تھوڑ دو یہ آپ کی شریعت پیاد سے کہتی ہے کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکیے منع کیجئے اس کو اور شریعت اندوستان کا قانون بھی آپ سے کہتا ہے اگر آپ کو کوئی کائے کے نام پر مارتا ہے آپ کو ایک ڈاڑی ٹوکری کے نام پر مارتا اور آپ مرنے کے قریب ہیں تو سیلس دیفنس کے آپ ان کے ہاتھوں کی ہمیوں کو پوروں کو کاٹ سکتے ہیں ہندوستان کے سمیدان میں لکھا ہم نہ جانتے خالت بات ہے لیکن یہ قانون ہے اگر آپ کو کوئی ظلم کرتا ہے تو آپ اپنے ظلم آپ اپنے ہاتھ کو بچانے کے اپنی جان کی پروٹیکشن کے اپنی حفاظت کے آپ ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں ہندوستان کا سمیدان آپ کو اجازت دیتا ہندوستان کا قانون آپ کو اجازت دیتا اتنے پستر مسلمان انہارسی کے نام پر اعلان ہوا در گئے ناشتہ بھوچ گئے تو پہتر ناتے راتوں کی ریند حرام ہو گئی کہ والاں دھوننے میں لگ گئے ختیان دھوننے میں لگ گئے بھئیہ انہارسی راتوں ہونے والا کیوں ہم منصر صاحب نے بیان دے دیا اب ہمیں دبنگا دیت جانا پڑے گا آپ کی قربانی اندوستان میں رہی میرے مسلم بھائیوں چار سو سال پہلے چار سمحل بنانا گیا یہی نہیں سب سے سلیف تلیم پائٹر علی بردی خان فورپ بیلیم تھی ایک شہید بجانے والا اس دیش کا کون ہے آپ کو آگے آنا ہوگا آپ کو قدم بنانا ہوگا ایمان دیندر ہے روحانی طاقت مضبوط ہے آپ کسی سے ڈھرو گے نہیں آپ کسی سے پھے بھی اتنی ہوگے